بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام نائٹی فورد نے اس کا سٹوڈیو شہب رمضان کی خصوصی نشیات رمضان المبارک کی ببرکت کھڑیوں میں فضائل رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر غلام عباد سابری اور آج میرے سٹوڈیو کا حصہ انتہائی محتبر شخصیت ممتاز عالم دین نام و مذہبی سکولر اور سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ میرے پیر بھائی بھی ہیں اور آج میرے لیے سعادت کی بات ہے میری مراد علامہ محمد اسکر سابری صاحب آپ تشریف لائے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اسلام علیکم وآلیکم السلام حضور کیسے آپ الحمدللہ آپ صلائے انڈکٹ ساب ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی دعا ہے اور قادی صاحب سہری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور تین رمضان المبارک جو ہے وہ سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے وسال کا دن ہے تو اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ سے اس بات پر تھوڑی سی ڈسکشن ہو سکے کچھ قیمتی باتیں اپنی ناظرین تک شیر کر سکیں تو سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ اور آقا علیہ السلام کی اہل بیعت کے حوالے سے چند باتیں ہمارے ناظرین تک شیر کرنے کی کوشش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکس صاحب سب سے پہلے تو میں نائنٹی فور نیوز کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ رمضان و مبارک کی سبا برکت گھڑیوں میں انہوں نے اس خوبصورت اور انتہائی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا اور مجھے سعادت آصل ہوئی کہ میں حضور بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بارگاہ میں حاضری لگوا سکوں تو چونکہ تین رمضان و مبارک مائی پاک خاتون جنت سیدہ تنیسہ سلام اللہ علیہ آپ کا یوم ویسال ہے تو اس حوالے سے جو میری گفتگو ہے اس کا آغاز میں تاجدار کلس حضور شہنشاہ ولایت حضور پیر گلزار سنلج پال سرکار سبحان اللہ آپ کے ایک شعر سے کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ علی باب مدینہ تلعلم دائے کیا بات علی باب مدینہ تلعلم دائے عالم علی علوم و سما دائے سبحان اللہ سبحان اللہ وارث فقر صلوق رفان دائے کامل رہنما راہ خدا دائے سبحان اللہ وارث فقر صلوق رفان دائے کامل رہنما راہ خدا دائے فاتے خیبر بدر تے ہنین دائے بدر کامل سپیر سخا دائے کیا علی تے گلزار تلی مشکل قبضہ مشکل تے مشکل کشا دائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تاریخ پہ نظر دڑائی جائے تو حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے جس طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات میں سردار بنایا سبحان اللہ اسی طرح حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی مائی پاک سیدہ خاتون جنت آپ کو آپ کے صدقے سے ساری کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا سبحان اللہ اور جو شان اور جو مقام رب کائنات نے حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو عطا فرمایا وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا ہوا اور پھر اس حوالے سے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بات کرتے ہوئے زبان بھی کب کپ آتی ہے سوچ بھی لرزاں ہو جاتی ہے کہ اتنی شان اب آیتِ تطہیر دیکھیں کہ حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو رب کائنات نے وہ شان اور وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ کائنات میں اس خاندان جیسا اس عظیم اس کریم اس خاندان جیسا نہ کوئی خاندان دنیا میں تشریف لیا اور نہ اس جیسا کسی کو مقام اتا اور پھر حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب نمازِ فجر ادا فرماتے نمازِ فجر ادا فرمانے کے بعد آپ اکثر مائی پاک خاتونِ جنت آپ کے گھر کے سامنے تشریف لے جاتے اور آپ فرمایا کرتے السلام علیکہ یا اہلو بائیتی السلام علیکہ یا اہلو بائیتی السلام علیکہ یا اہلو بائیتی یہ شان یہ انتہائی عظمت اور رحمت رب کائنات کی کہ حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو آپ کی اہلِ بیت اطہار کو وہ شان اور وہ مقام عطا ہوا کہ رب کائنات نے اتنی عظمت عطا فرمائی اتنی شان عطا فرمائی کہ جنت کا آپ نے خاتونِ جنت کو سردار بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر کہ علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شیر ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ وضاعت فرماؤں گا کہ آپ نے علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کو ایک نسبت کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے اور حضور بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ کوئی تین نسبتیں ہیں کہ آپ بیٹی ہیں تو اس ہستی کی جو کائنات کا سردار سبحان اللہ آپ بیٹی ہیں تو اس ہستی کی جو وارث کائنات ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں محبوب پروردگار ہیں اور پھر دوسری نسبت سرکار علی کریم کی اور سرکار علی کریم کی وہ نسبت ہے کہ سرکار علی کریم اولیاء اللہ کے سردار ہیں سبحان اللہ تمام سلاسل سرکار علی کریم سے نکلتے ہیں بے شک جتنے سلاسل ہیں وہ حضور بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علی علی نے سرکار علی کریم کو آپ پہ وہ مہربانی اور کرم فرما اور سارے سلاسل یہ دوسری اور تیسری نسبت کہ آپ جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علی سلام آپ کی والدہ ہیں علام اکبار رحمت اللہ نے بڑی خوب صورت بات کی ہے کہ آپ کی یہ تینوں نسبتیں وہ عالی وہ عظیم وہ عظمتوں کے وارث ہیں کہ جن کی مثال قائنات میں کہیں نہیں ملتی اور پھر حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ 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 آل کی شان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضور کے سارے صحابہ اہل بیعت اتحار کی شان بیان کرتے اہل بیعت اتحار کا عدب کرتے اہل بیعت اتحار اب ایک واقعہ اکثر سنتے آئے لیکن اس کا اصل مقصد اور اس کی اصل حقیقت اس کے پسے پردہ جو حقیقت سامنے نظر آتی آج میں اس کی وضاعت کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر امام علی مقام کے ساتھ خیل رہے تھے اور امام علی مقام نے کہا کہ آپ تو اس کے بیٹے ہیں جو میرے نانا کا غلام ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا جان آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں لیکن آج مجھے ایسا تانہ دیا گیا کہ جو نہیں دیا جانا تھا آپ نے پوچھا کیا ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے آپ نے فرمایا کہ آپ میرے نانا غلام کے بیٹے ہیں آپ نے پوچھا واقعی اب اس میں دو روایات ہیں ایک یہ کہ آپ خود گئے اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کلم کاغذ دیا کہ اس پر لکھوا کے لائے اب جب حضرت عبداللہ ابن عمر وہ لکھوا کے لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جیجید صحابی جو حضور بادشاہ دو جہاں کی مراد بھی ہیں اور حضور بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا پیار فرما کرتے بلکہ اتنی شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وہ کوئی مشروع دیں حضور بادشاہ دو جہاں کو تو رب قینات قرآن میں آیاء مبارکہ کا نزول کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ تاریر پڑھتے امام علی مقام کی لکھی ہوئی کہ عمر تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے تو حضرت عمر کا سر فخر سے بلاند ہو گیا اور آپ نے وسیعت کی کہ یہ سند آپ نے میرے مزار میں رکھ دینی ہے تاکہ میں روز معاشر دکھا سکوں کہ میرے پاس سند ہے کس کی امام علی مقام کی سبحان اللہ ناظبین اکرام بات ہو رہی ہے سیدات النساء فاطمہ تظہرہ آپ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو فروا رہے ہیں حلامہ محمد سابری صاحب ناظبین اکرام ایک بلکل مختصر سا جملہ سجدہ پاک کی شان میں اگر آپ اجازت دیں تو ضرور جناب ملکہ ایک نہین فاطمہ ملکہ ایک نہین فاطمہ نبی دے دلدہ چہن فاطمہ کہ ملکہ ایک نہین فاطمہ نبی دے دلدہ چہن فاطمہ اور حسن تیرا پہلا لا ڈلا حسن تیرا پہلا لا ڈلا کہ حسن تیرا پہلا لا ڈلا دوسرا حسین فاطمہ کہ حسن تیرا پہلا لا ڈلا دوسرا حسین فاطمہ کہ ملکہ ایک کونین فاطمہ نبی دے دلدہ چہن فاطمہ کیونکہ نبی دی بیٹی نایاب زہرہ ہے نام عزت معاب زہرہ میری اکل دا افیصلہ ہے علی سوال جواب زہرہ علی سوال جواب زہرہ اور اس فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں میں بھلا کیا بیان کروں کہ چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا امام حسن اور حسین کا جھولا جھل رہا ہے جھولا جھولانے والا نظر نہیں آتا فرشتے آپ علی صلی اللہ کی صحبزادی فاطمہ تزہرہ کی چکی چلا رہی ہیں سیدہ کائنات کے امام حسن اور امام حسین کا جھولا نوری فرشتےوں کے سردار جھولا رہے ہیں تو یہ عظمت اور شان میرے آقا علیہ صلی اللہ کی نسبت کی وجہ سے جو کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ 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 پھر بیٹی بھی ایسی کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور سیدہ کائنات اس نبی اس والد کے لیے رحمت ہیں جو پوری کائنات کے لیے رحمت بند کیا ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ علیہ کی شان میں یقیناً آپ بہت خوبصورت کفتگو فرما رہے ہیں میں چاہوں گا کہ سیدہ پاک کی جو پردہ ہے جو عفت ہے اس حوالے سے آج ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس کی پاسداری نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے اپنی ان مائوں بہنوں کے لیے کچھ پیغام کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کا پردہ کیسا تھا اور آج ہم کس ڈگر جا رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بریف کی جی گا دکٹ صاحب میں اس حوالے سے میری ایک دلی خواہش تھی کہ میں ایک پیغام نائنٹی فور نیوز کے توسط سے میں پوچھانا چاہتا ہوں لوگوں تک کہ ایسی بات جس کی میں وزاد کرنے لگاؤں یہ صرف اہل دل اور اہل عدب لوگوں کے لئے حضور قبلہ شاہ جی تائیدار کلس نے بڑا خوب صورت ایک شیر لکھا وہ پڑھ کے میں ایک صرف چاند باتوں کی وزاد کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر چمیان کیا بات سبحان اللہ مزار پاکان دے ویک بکی اندر میری نظر چمیان نا بٹیان تی تڑپن لئی کھلی بھی نہیں جا دیتی اس جگ نے در دے بٹیان تی خبر کی جہان تی ملے بدلا مشک چان والے بازو کٹیان پتہ حشر نو لا گلزار جاسی بوہ پاک بطول تی اٹیان کیا بات خوبصورت سوال کیا میں ایک بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ قینات میں اگر کوئی خاندان عزت کے قابل ہے جس کی عزت جس کی شان پہ سب عزتیں قربان ہیں وہ اہل بیت اتھار کی آپ کا خاندان ہے آپ کی عزتوں پہ ساری عزتیں نصار ہیں تو میں جس مائی پاک کا نام لیا جائے تو سار عدب سے جھوک جانا چاہیے بے شک تو میں ایک رویت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ قرآن کے قاری بھی ہیں حضور بادشاہ تو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا بڑا کرم اور بڑی مہربانی حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ آپ تفسیر لکھ رہے تھے تفسیر لکھتے لکھتے قرآن کی تو کسی نے تفسیر پڑی تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت تفسیر پڑی ہے لکھی ہوئی ہے بڑی خطابت بڑے خوبصورت انداز میں لیکن جب مائی پاک کا نام آتا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے سامنے بیٹھ کے نہیں لکھا کہ وہ نام ایسے جیسے انہوں نے اندھیرے میں نام لکھا ہو تو سوال کرنے نے سوال کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سب کچھ لکھا لیکن یہ نام واضح نہیں لکھا کیا وجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے کہ یہ راز تھا راز ہی رہتا تو اچھا تھا لیکن آج آپ نے پردہ کھول دیا تو مجھے بتانا پڑ گیا آپ نے فرمایا کہ خدا وحد اللہ شریف کی قسم کہ جب مائی پا کا نام آتا ہے تو میں اپنے سر پہ چادر لے لیتا ہوں چادر لے کے سر جھکا کے آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور مائی پا کا نام لکھتا ہوں کہ کہ کہیں بیعد بھی نہ ہو جائے تو میرا یہ پیغام دربار علیہ علیہ شریف کی نسبت سے یہ پیغام ہے کہ جب بھی مائی پا کا نام آئے تو نام لینا ضروری نہیں ہے مائی پا کہہ دیں سیدہ خاتون جنت کہہ دیں ان الفاظ کے ساتھ سیدہ خیر النصہ کہہ دیں ان القاب کے ساتھ آپ نام لے کے آپ اس کی وضاعت کر سکتے ہیں یہ ایک عدب کا تقاضہ ہے یہ پیار اور محبت کا تقاضہ ہے اور محبت ہی اصل میں عدب ہے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب اور عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں سے حضور بادشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کا گھار وہ گھار ہے کہ جس گھار میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آسکتے قدر والے جانتے ہیں قدر شان علی بید قدر والے جانتے ہیں بے اجازت آتے نہیں جبرائیل بھی جن کے گھر یقینا پردے کا یہ عالم ہے کہ ایک سر کے ایک بال جو ہے اس سے پردہ ہٹ جاتا ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو سورج بھی تلو نہیں ہوتا اور اتنا پردے کا کہ وہ گھار میں تشریف فرمائے ہیں تو حضرت جبریل امیم بھی دروازے کے اندر نہیں تشریف لاسکتے نہیں آدھر اللہ کا فرشتہ نوری فرشتہ وہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آسکتا تو بادشاہ دو جہاں کے صدقے سے روز معاشر اہل بیت اتحار کے غلاموں میں سے اٹھائے اور ایک ہی سندر ہے کہ روز معاشر یہ کہا جائے کہ یہ اہل بیت اتحار کے وفاداروں میں سے ہیں یہی بکشش کا سمان ہے اور قینات میں اللہ رب العالمین نے رزق بھی اتا کیا تو اہل بیت اتحار کے صدقے علم بھی اتا کیا تو اہل بیت اتحار کے صدقے جو کچھ اتا کیا زندگی اتا کی نعمتیں اتا کی تو وہ اہل بیت اتحار کے صدقے آپ کی شان تو بیان ہم نہیں کر سکتے لیکن آپ کا صدقہ اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب بندے کی ایسی بندے پہ مشکل آ جائے کہ بندہ سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو صرف اور صرف وہ بارگاہ ربو بیت میں اہل بیت اتحار کا واسطہ دے اور اہل بیت اتحار کے وسیلے سے دعا مانگے تو رب کائنات حضور بادشاہ دو جہاں کے آپ کی آل کے صدقے بندے کے تمام مشکلات آسان فرمائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام سہری کا وقت قریب ہے اور یقینا اس وقت ہم سب اہباب سہری کے وقت میں روزے کی تیاری کر رہے ہیں منڈی بہاودین اور اس کے مضافات میں سہری کا وقت ہوا چاہتا ہے تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق سہری کا احتمام کریں اور ووزے کی تیاری کریں ناظرین اکرام نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے میں اپنی محترم مہمان کا شکریہ دا کرتا ہوں علامہ محمد اسکر سابری صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس سٹوڈیو کو زینت بکشی یقینا آپ پھر بھی تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی ناظرین اکرام پروگرام شہر رمضان اور فضائل رمضان کے ساتھ سہری کی اس خصوصی ٹرانس میشن میں اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس سابری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ